موزز دوستو ماجد گرائے یوٹیوب چینل میں خوش امدید دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ کوئی بھی ٹیکسٹ کسی بھی میٹل کے اوپر یا وڈ کے اوپر یا کسی بھی سرفیس کے اوپر آپ لکھ سکتے ہو جیسا کہ آپ یہ نمبر پلیٹ دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح سے تیار کی گئی سارا پروسس میں آپ کو بتاتا ہوں بہت آسان ہے آپ بھی اپنی گھر کے اندر آسانی سے کوئی بھی ٹیکسٹو لکھ سکتے ہو سب سے پہلے دوستو آپ نے وہ پرینٹ نکالنا ہے جو ٹیکسٹ آپ لکھنا چاہ رہے ہو تو یہ دیکھیں پرینٹر کے اندر سے ہمارا پیج آ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ جناب گاڑی کی نمبر پلیٹ ہے یہ ہم نے نکال لیا ہے یہ ناظرین پلیٹ ہے جس کے اوپر ہم نے لکھنا ہے ہم سب سے پہلے اس کو کالا رنگ کر لیتے ہیں تاکہ اس پر جو زنگ وغیرہ ہے وہ چھپ جائے اور یہ تھوڑی سی کلیے ہو جائے ہم اس کو کالا رنگ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے اچھے طریقے سے سوکھنے دیتے ہیں تب تک ہم اپنا اگلا کام کر لیتے ہیں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے وہ جو کاغذ ہے اس کے اوپر جتنا ایریا پرینٹ ہوا ہے یعنی کہ جہاں پر کالی سیاہی موجود ہے وہ سارا آپ نے کٹ کر باہر نکال لینا ہے وہاں پر نیچے ہول ہونی چاہیے سب کچھ ٹکیا وغیرہ اس میں سے بلیک ایریا سر آپ نے ریموو کر دینا ہے باٹ اس میں بی ہے آٹھ ہے اس طرح کے ان سے ذرا احتیاط سے نکال لیے کہ تھوڑا سا سائیڈ سے چھوڑ دیجئے گا کیونکہ یہ پھر درمیان والی ٹکی جو گر جاتی ہے تو یہ لیجی ناظرین یہ مکمل طور پر اس میں سے نکل چکا ہے اب آپ اس کو الٹ کیجئے اور شاور سے اس کے اوپر ہلکا ہلکا پانی ڈال کر اس کو گیلا کر لیجئے چونکہ ہم نے اس کو پلیٹ کے اوپر لگانا ہے تو اگر یہ خوشک ہوگا تو یہ نہیں چپکے گا اس لیے اس کو گیلا کرنا ضروری ہے گیلا ہوگا تو ہی یہ پلیٹ کے اوپر چپکے گا اب گیلا ہوگا اب اس کو احتیاط سے ہم اٹھاتے ہیں اور اس کو ہم اپنی نمبر پلیٹ جو ہے جو خوشک ہوگی اس کے اوپر رہے اس کو اڈجسٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوگے اس کا کچھ ایری آگے پیچھے ہو رہے ہیں ان سب کو اپنے احتیاط سے بلکل اڈجسٹ کر کے وی اے پی کر دینا تھوڑا سا پانی اس کے اوپر اور ڈالیں اگر خوشک ہو گیا ہے تو اب یہاں پر ٹیشو سے ہم خوشک کر دیتے ہیں چونکہ یہ جو ایریہ ہے درمیان والا بلیک والا جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پر ہم نے پرنٹنگ کر دینا تو اگر پانی ہوگا تو پرنٹنگ نہیں ہوگی تو اس لیے یہاں سے ہم نے پانی جو ہے اس کو خوشک کر دینا ٹیشو سے تاکہ یہ ایریہ جو ہے خوشک ہو جائے تو اس کے بعد ناظرین کیا ہے بہت آسان ہے اس کے بعد ناظرین آپ وائٹ شاور والا پینٹ یہ جیے اور اس کے اوپر سارے کے سارے کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا پینٹ کر دیجئے یہ دیکھیں میں نے تمام ایریہ کے اوپر جہاں سفید پینٹ کر دیا ہے اور اس کو میں خوشک ہونے دیتا ہوں جب یہ اچھے طریقے سے خوشک ہو جائے گا تو میں اوپنا پیپر جہاں اوپر سے اٹھا لوں گا اور نیچے سے میرا ٹیکس جو ہے وہ نظر آ جائے گا میں احتیاط سے اس کو اٹھاتا ہوں پر نظرین پانی تھوڑا سا کم تھا اس لئے یہ تھوڑا سا چپک گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہم اس کو احتیاط سے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے یہاں سے اٹھا سکتے ہیں یہ سارے کے سارے پیس جو ہیں اٹھ جائیں گے کوئی بھی پیس اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ پکا مستقل نہیں ہوگا احتیاط سے ہم سب اٹھا لیں گے اس کے بعد آپ پانی کے اندر ڈال کر مزید اس کو تھوڑا سا ہاتھ لگائے گا تو تمام جتنا بھی اس کو پر پیپر ہے وہ گل کر اتر جائے گا اور خالص ہمارا ٹیکسٹ نمبر پلیٹ ہمیں مل جائے گی ناظرین یہ تھی وہ نمبر پلیٹ جس کو تیار کرنے کا سارا پروسس آپ نے دیکھا تو نمبر پلیٹ ہی نہیں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو بہت آسان ہے جو دل چاہے آپ لکھو یہ اس طرح کی اور بھی ٹیکنیک ہمارے پاس ہیں ان پر ویڈیو بھی بن چکی انشاءاللہ وہ بھی آتی رہیں گی کیونکہ ہم ایک ہی کام کی ایک کو زیادہ ٹیکنیک سے کرتے ہیں اور سب کی صاحب آپ کو دکھاتے ہیں جو بھی آپ کو ان میں سے آسان لگے آپ اس کو اپنا لیجیے دوستو آپ سے شکوا ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر کے نہیں جاتے ویسے ہی چلے جاتے ہیں اگر آپ لائک کرتے ہیں تو آپ کی نوازش ہے بہت شکریہ مجد گرائے یوٹیوب چینل دیکھنے کا اللہ حافظ